ازرائیل جنگ کے نو مہینے بعد بھی ہماس کا گازہ سے صفائے کرنے میں ناکامیاب رہا ہے راکیٹ توپ گائیڈڈ مسائلوں ڈرونوں سے مچی تباہی نے گازہ کو پوری طرح سے خاک کر دیا ہے باوجود اس کے دونوں کھیموں کی اور سے مچا توفان تھم نہیں رہا ہر دن نئی طاقت کے ساتھ ازرائیل اور ہماس ایک دوسرے پروار پلٹ وار کر رہے ہیں ابھی بھی جنگ نازک موڑ سے گزر رہی ہیں ازرائیل سیز فائر کرنے کے لیے تیار نہیں دکھ رہا ہے تو وہیں ہماس فلسطین کے باقی خوکھار گھٹوں کے ساتھ مل کر ازرائیل پر برس رہا ہے ان باہری خطروں کے بیچ ازرائیلی پی ایم اپنے گھر میں بری طرف فز گئے ہیں نتنیاہو اور رکشہ منتری یوو گیلنٹ میں چل رہا تناو حال کے دنوں میں اور بڑھ گیا ہے ایسا دعویٰ کیا جاتا ہے کہ نتنیاہو نے گیلنٹ کو رکشہ پرمکو کے ساتھ اپنی بیٹھک کی میزبانی کرنے سے روک دیا اتنا ہی نہیں بتایا جا رہا ہے کہ دونوں کے بیچ کی انبن اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ اب کھلے آم زبانی حملے ہو رہے ہیں نتنیاہو نے گیلنٹ کو یہ تک کہہ دیا کہ وہ پردھان منتری نہیں ہے دراصل یہ سب تب ہوا ہے جب موساد کے ڈائریکٹر ڈیویڈ بارنیا کتار کے پردھان منتری کے ساتھ سمجھوتے پر چرچہ کرنے کے لیے دوہا گئے تھے ان کی واپسی کے بعد پی ایموں نے بیان جاری کر کہا کہ پارٹیوں کے بیچ انتر بنا ہوا ہے اور اسرائیلی پرتینیدی منڈا لانے والے دنوں میں بندکوں کی رہائی پر جلد بیٹھک کریں گے اسرائیلی میڈیا آؤٹلیٹ چینل بارہ کی مطابق ایک رکشہ منتری گیلنڈ نے باتچیت کے لیے موساد اور شین بیٹھ کے ڈائریکٹر کے ساتھ بیٹھک کی یوجنا بنائی بتایا جاتا ہے کہ اس بیٹھک کی جانکاری لگتے ہی نیتنیاہو کا گچھ سا ساتھوے آسمان پر پہنچ گیا نیتنیاہو کو ظاہر طور پر لگا کہ انہیں درکنار کر بیٹھک کی جانے والی ہیں ایسے میں انہوں نے گیلنڈ سے کہا کہ وہ اس طرح کی بیٹھک کا نیترتو کریں گے بتایا گیا کہ نیتنیاہو نے شکایتی انداز میں کہا کہ گیلنڈ میرے پاس پہلے سے تیز سب کچھ لے کر آتے ہیں ان سب پر رکشہ منتری گیلنڈ بھی خاصے ناکھوش دکھائی دی انہوں نے پردھان منتری کے اس قدم پر اعتراض جتاتے ہوئے تیکھی پرتکریہ دی یودھ کے بیچ باتچیت کرنا مشکل ہو گیا ہے اتنا ہی نہیں آخرکار گیلنڈ نیتنیاہو کے نیترتو والی بیٹھک میں شامل نہیں ہوئے نیتنیاہو پر ایسا آروپ لگنے لگا ہے کہ وہ ہماس کے ساتھ سیز فائر اور بندگوں کی رہائی جیسے اہم مددوں پر باتچیت میں بادہ ڈالتے ہیں ان کے آلوگ چک تو یہ تک کہنے لگے ہیں کہ نیتنیاہو ہماس کے خلاف بھی شڑ یودھ کو بڑھانے میں لگے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے یہ یودھ اتنا لمبا کھچ گیا ہے کہ نیتنیاہو کی رڑنیتیا اسرائیل کو پیچھے ڈھکیل رہی ہیں گوھر طلب ہے کہ اسرائیلی رکشہ منتری یوف گیلنٹ کا ماننا ہے کہ اسرائیل کو ایک سمجھوتے پر آگے بڑھنا چاہیے جبکہ نیتنیاہو کو لگتا ہے کہ ہماس کے نئے پرستاو میں ایسی مانگے ہیں جنہیں اسرائیل کبھی سویکار نہیں کر سکتا بتا دے کہ نیتنیاہو اور گیلنٹ کے بیچ رشتے لمبے سمیسے اصحیجی رہے ہیں ایسے میں آنے والے دنوں میں دونوں کی کھینچہ تان کیا نیا رنگ لیتی ہے یہ دیکھنا کافی اہم رہے گا ساتھ یہ بھی اہم رہے گا کہ اس زبانی زنگ کا اثر کیا ید لڑ رہے اسرائیلی بلوں پر پڑتا ہے یا نہیں